ایک سوال یہ ہے کہ ہولی اور دیوالی کے موقع پر غیر مسلموں کے طرف سے جو مٹھائے وغیرہ جو تحفے میں ملتے ہیں اس کا لینا کیسا ہے اور اس کا کھانا وغیرہ شرعان کیسا ہے اسی طریقے سے کمپنی کے طرف سے جو بونس وغیرہ جو ملتا ہے تو اس کا بھی لینا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہولی اور دیوالی کے موقع پر غیر مسلم جو بطور تحفہ اور حدیعہ مسلمانوں کو مٹھائے وغیرہ پیش کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے اس کا نا قبول کرنا یہ بہتر ہے لیکن اگر صرف وطنی تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے آپسی بھائی چارہی کو باقی رکھنے کے لیے اگر قبول کر لے تو اس کا کھا لینا حرام اور ناجائز بھی نہیں ہے کھانے کی گنجائش ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مٹھائیاں پوجہ پاٹھ نہ کیا گیا ہو یعنی ان مٹھائیوں کو دیوی دیوتاؤں پر چڑھایا نہ گیا ہو بلکہ سیدھا بازار سے خرید کر دے رہا ہو تو اس کو لینے میں اور اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کا قبول نہ کرنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے لیکن اگر کوئی قبول کر لے اور کھا لے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی قسم کے مذہبی رسومات سے نہ گزرا ہو بلکہ اسے بازار سے سیدھا خرید کر دے رہا ہو اسی طریقے سے کمپانی کی طرف سے جو بونس وغیرہ جو دی جاتی ہے اس کو لے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ بطور انعام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی